اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سے شیئر کریں گے جو کہ امیگریشن سے متعلق خاص طور پر امیگریشن پالیسی سے متعلق یوکی گورنمنٹ کی جانب سے نئی پالیسیوں پر نظر سانی کی جا رہی ہیں یہ کس قسم کی پالیسی ہیں خاص طور پر اس سے امیگریشن متاثر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں اس سے متعلق تازہ ترین اور اہم پیش رافت نکل کر سامنے آئی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس پر خاص طور پر امیگریشن پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے اور امیگریشن پالیسیوں کو نرم کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے جو کہ پہلے کی امیگریشن پالیسییں جو امیگرینٹس پر لاغوں کی تھی اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں دیکھنے کو آنے والے دنوں میں مل سکتی ہیں کیونکہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پالیسییں جس سے خاص طور پر وہ امیگرینٹس متاثر ہوئے ہیں اور جس سے ان کو لیگلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دیگر اپو پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پریتی پٹیل اور بوریس جانسن کے دورہ اقتدار میں بھی اس طرح کے وعدے کیے گئے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی منمانیے کی لیکن ان کو لیگلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی زیادہ ایسی پالیسی ہیں جو کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو بھی جو کہ خاصہ جو کہ متاثر کر رہی ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں میں تبدیلی یعنی کہ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ وہ امیگرینٹ جو رہیش گاؤں کو لے کر پرابلم میں فیز کر رہے ہیں وہ وہ پرابلم بہت جل دور ہو جائے گی اور اس میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی اور امیگرینٹس پر جو ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی سخت پالیسیاں بنائی گئی تھی اس میں آلریڈی سویلا پرابرمن کو لیگلی چیلنجز کرنے کا سامنا ان کو کر رہا ہے جس میں اب تھوڑا سا ڈیلے دیکھنے کو ملے گا مزید اگر کوئی اس طرح کی پالیس اس کیا جا سکتا ہے تو آنے والے دنوں میں مزید نرمی ہی دیکھنے کو ملے گی نہ کہ سختی دیکھنے کو ملے گی تو فرینڈ یہ امیگرینٹس کے لیے ایک گوڑ نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اپسان دے گی ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیڑے میں تب تک کلیہ میں دیجئے اجازت اللہ حافظ